مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین دن مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تبارک ابا تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو ارتیس سنیجری کے جماد الاخرہ کی انیسویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فائضان مدینہ میں حسب معمول عاشقان رسول جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے ہو سکتا ہو بھی بھی ان کے ذریعے بھی بعض مقامات پر اسلامی بھائی جمع کیے گئے ہوں آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا طورس کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اسلام فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تھوڑے پیسو میں تو گزارہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی آج کل زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے مال شادی بیا ہو یا دیگر تقریبات یہاں تک کہ میت میں بھی تھوڑے پیسو سے گزارہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے یہاں تک کہ کرز لے کر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے زندگی میں اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ موجودہ آمدنی میں گزارہ بامشکل ہے یہ قول حقیقت سالک رہا ہے پہلے ایک کماتا اور دس کھاتے اور اب دس کمانے والے پھر بھی پورا نہیں ہوتا امیر حل سنت سے سوال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یا پھر بڑھا لیے ہیں ان اخراجات کو کس طرح قابو کیا جائے اور قناعت کا ذہن بھی دیجئے کہ تھوڑے پر ہی کفایت کا ذہن ہو نہ کہ کرز تلے دپ کر جیا جائے یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے ایک طرح سے دراصل ہماری ایک تو حرس بڑھ گئی ہے یہ بھی ذہن ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم جمع ہو تاکہ کالی رات کو کام آئے یعنی یہ کالی رات بولتے ہیں اس کو کالی رات میں کام آئے گی رقم یعنی وقت آنے پر پھر جن کے بیٹیوں کے لئے جمع کر گئے رکھتے ہیں جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے ان کے پاس یا عورتوں کے بعد جیسے سونا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے سونا اور ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے زکاة بھی فرض ہو جاتی ہے لیکن یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں جو کرنٹ آمدنی ہوتی ہے انکم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اسی پر غربت اور امیری کا یہ نظام سمجھتے ہیں اور جس کے بعد در ہم کو پورا نہیں ہوتا اور آمدنی کم ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے نہ کہ وہ جمع پونجی کیپٹل سونا جو بھی ہے وہ ہے پلات ہے یا اس طرح کی کوئی جائداد ہے اس کو بھی بعضوں کا شمار نہیں کرتے تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ کھانے پیلے کا انداز جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے کھانا ضرورت سے زیادہ پکا جاتا ہے کئی کئی ڈشیں ہوتی ہیں اور پھر بعض جگہ تو جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے مدنی سوچ ہوتی ہے وہ تو چلو بچہ ہوا بعد میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بچ گیا وہ اس کو پھینک دیتی ہے روٹیوں کے تھپے تھپے پھینک کے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کورا دان ڈسٹ بین ڈسٹ بین میں دیکھے ہیں پھینک دیتے ہیں اس طرح جب یہ روٹی کی بے حرمتی ہوگی انداز پھینکا جاتا ہے اور بہت پھینکا جاتا ہے شادیوں میں ناج بچتا ہے دیگر تقریب بعد میں جو کھانا بچتا ہے وہ جو اس کی بھی جو بھی حال ہوتا ہے اس کا تو اس طرح مطلب یہ کہ کیونکہ پھینکنے کا رواج بہت زیادہ ہے ضائع کرنے کا رواج زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تنگ دستی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا پورا کیسے ہوگا بندہ پیڑ بھرنا چاہے نا تو بھر سکتا ہے کوئی مشکل اتنا نہیں ہے بس یہ کہ سادہ غزہ پر کناعت اس کو نصیب ہو جائے لیکن اب چونکہ امدہ غزہ ہیں اور کئی طرح کی چاہیے تو اس لیے اب وہ تو جو ہو رہا ہے وہ شادی بڑھ جائے گا مزید تنگ دستی بڑھے فقر و فاقہ بڑھے پھر رسم و رواج کو نبھانے کے لیے کرزے کیے جاتے ہیں سودی کرزے تک لیے جاتے ہیں تو اس میں ہفنس جاتے ہیں اب جیسے کہ میت ہے اب میت میں کس نے کہا کہ آپ کو دے کے چڑھاؤ اور شامیہ نے تانو اور رشتہ داروں کو کٹھا کر کے ان کی زیافت کرو یہ کس نے کہہ دیا یہ شریعت میں کہاں ہے یہ لوگوں نے اپنے دور پر اس کو داخل کر لیا ہے لوگ تو کہیں گے نا کہ دیکھو ان کے شادی میں گئے تو اور یہ یہ کھانے میں تھا میت میں گئے تو اس میں بھی کچھ نہیں تھا لوگوں کو کہنے دیا جائے لوگوں کو کہنے دیا جائے تو میں وہ میت کے مثال دے رہا تھا میت کے بارے میں جیسے اس کو دفن کرنا یہ ہے فرض کفایہ نماز جنادہ کفن یہ سب فرض کفایہ ہیں تو میت کے یہ خرچے کہ اس کو کفن پہنایا جائے تو اس پہ ذرا خرچ ہوگا کفن پر کتنا خرچ ہوگا اجا کفن کیسا ہونا چاہیے یہ تو جب سے ہوستعمال ہے سفید کپڑا ہوتا ہے مطلب نارمل سا حالانکہ کفن کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ حسبیسیت ہو مثلا یہ جیسے کپڑے پہنتا تھا اگر یہ امدہ لباس پہنا کرتا تھا تو اس کا کپڑا کفن کا امدہ کپڑے کا کفن ہونا چاہیے یہ افضل ہے لیکن آپ بتائیے اس پر کون عمل کرتا ہے خود میں نے اپنی زندگی نے کبھی نہیں دیکھا بڑے بڑے سرمایہ داروں کو مرتے دیکھا ان مانو کر کے ان کے بھی جنازے اٹھے ہیں ان کا کفن بھی وہی جو دکان پہ ملتا ہے امیرہ علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ جیسے مثلا کوئی شخص جمعہ اور عیدین میں جیسے کپڑے پہنتا ہے امدہ کپڑے سے مراد یہاں پر جو ہے وہ جمعہ اور عیدین میں جو مرد پہنتا ہے وہ اس کے لیے ہے اور عورت جو میکے پہن کر جاتی تھی وہ اس کے لیے امدہ کپڑے شمار ہوتے ہیں ماشاءاللہ امدہ کپڑے مرد جو عیدوں میں یا جمعہ کی نماز میں پہنا کرتا ہے تو کفن کے لیے اس طرح کا کپڑا بہتر ہے مرد کے لیے اور عورت جب اپنے میکے یعنی جیسے سسرال میں رہتی ہے شادی شدہ ہے اور جب میکے میں جائے گی اپنی امی کے گھر تو کچھ یعنی کہ اچھا لباس پہن کر جائے گی تو وہ اچھا لباس جو ہے اس طرح کا لباس اس کے عورت اسی عورت کے کفن کے لیے بہتر ہے جس میں خرچہ کرنا شریعت نے ایک مطمئن کو پسندیدہ قرار دیا وہ تو ہم خرچہ کرنی رہے اچھا اب اس کے تیجے پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں حالانکہ تیجے کا کھانا جو ہے اول تو پکانا کوئی فرض واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر پکانا ہی ہے تو اس کو کھلانا ہے صرف فقیروں کو مسکینوں کو حق داروں کو لیکن یہ کھانا کھاندان والے کھاتے ہیں تو کھاندان والوں کی یہ دعوت کے صورت جو ہے تیجے میں جو آج کل ہمارے ہم مروب وجہ ہیں یہ تو ناجائز ہے گناہ گار ہوگا ایسا کرے گا تو ہاں غریبوں کو کھلائے ایک سو گیارہ دیں گے پکا کر تیجے کی غریبوں کو بھلے کھلا دیں سواب عیسیٰ لے سواب کے لیے سواب ملے گا جس طرح یہ انداز اختیار کر رہے ہیں جب سواب ملی نہیں رہا تو مجید کو پہنچے گا جا بلکہ گناہ گار ہو رہے ہیں کرنے والے اسی طرح دیگر تقریبات جو ہیں اس میں بھی بہت خرچہ کیا جاتا ہے بہت ہی خرچہ کیا جاتا ہے جن کا شرعن کوئی ضروری نہیں آپ بولو چیلوم بھائی چیلوم کرو تیجہ کرو دسما کرو بیسما کرو کس نے منا کیا بلکل کرنا چاہیے حیسیٰ لے سواب کی یہ صورتیں ہیں تو قرآن کریم پڑھا جائے اس میں درود خانی کی جائے یاسن شریف پڑھی جائے صلات و سلام پڑھا جائے ناتیں پڑھی جائیں اس کا سواب حصال کیا جائے یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں کرزے لے کر دیگیں چڑھائیں حال بک کروائیں اور شادی ایسا سما اس میں برپا کریں یہ کیا ضروری ہے اب چونکہ دینی معلومات نہیں ہیں اچھا اب جس بیچارے کو معلومات ہوتی بھی ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے سارا خاندہ نیک طرف ہوتا ہے یہ اکیلا ہوتا ہے وہ سب چڑھائی کر دیتے ہیں اس پر وہ کرے کیا بیچارہ تو اگر سب مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں واقعی آ جائیں گے تو اوپر اوپر سے تو لاکھوں کروڑوں گے واقعی اندر آ جائیں گے صحیح معنی میں عملی طور پر تو پھر جا کر ہو سکتا ہے ذہن بن جائے اور جو غلط رسمیں ہمارے ہمیتوں کی شادیوں کی اور دیگر جو مطلب اسلامی تیوار ہیں ان میں جو داخل ہو گئے یہ غلط چیزیں وہ انشاءاللہ سب مل کر ان کو نکال باہر کریں گے دیکھو پھر بتا دعا میں نتیجہ دسویں چالیسویں یا جمعی راتوں کا حصال سواب یا برسیاں ان کو نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں کہا ان میں جو غلط چیزیں داخل ہو چکی ہیں میں ان کو غلط میں نے کہا ہے اور انشاءاللہ کہوں گا اور کہتا رہا ہوں غلط غلط ہے شادیوں میں غلط شادی جو کرتے ہیں تو شادی تو سنت ہے بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے واجب ہوتی ہے اس میں کتنی غلط رسمیں ہیں اس کا بھی ہم تو رد کرتے رہے ہیں تو جو بھی غلط چیزیں ہیں اس کو نکال دیا جائے اب وہ تیجے میں غلط چیزیں آگئیں تو اس کا مطلب اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ تیجہ ہی نہ کیا جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تمہارے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی ہو تو پہلے ناک کٹ دو تاکہ بیٹھے نہیں مکھی پھر اپنے تیجے پر آپ سے بات کریں گے کہ بھائی تیجہ تو اساللہ سواب کی ایک صورت ہے آپ تیجے کے پر دوجہ شروع کراؤ دوسرا بھی کرو اور تیسرا بھی کرو بلکہ پہلا بھی اگر آپ شروع کریں گے کہ پہلے دن بھی اساللہ سواب کی تقریب ہونی چاہیے سب سے پہلا وہ اور بولو کہ آپ تو جانے والے کو ضرورت ہی ہماری دعاوں کی ہے ہمارے اساللہ سواب کی ہے کہ اس کی تو کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈوبتہ انسان اب مسلمانوں کی دعائیں اس کا اساللہ سواب کیا ہوا اس کی ضرورت ہے اس کو آپ کے سونے کی ہیٹوں کی اور سونے کے جو گہنے یا جو زیورات ہیں یا آپ کے پلات ہیں یا بڑے بڑے پلازیں ہیں جانے والے ہوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے کہا میرے فلاں کی مغفرت کر دے یہ اس کے لئے سونے کی کروڑوں ہیٹوں سے بڑھ کر ہے اگر آپ سمجھیں دو آپ نے کسی غریب کو مسکین کو اساللہ سواب آپ کے لئے کھانا کھلا دیا یہ اس کے لئے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے اب دنیا کی دولت سے اس کو کیا دلچسپی اس کی رقم سے آپ مسجد بنا دیں جبکہ کسی وارث کی اقتلف ہی نہ ہوتی ہوں یتیم اگر ہے تو اس کی تو اجازت بھی کافی نہیں ہے بالغان جو ہیں وہ سب مل کر اتفاق رائے سے خوشدلی کے ساتھ اگر میت کے مال سے کوئی خیرات کرنا چاہے مسجد بنانا چاہے تو ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں جبکہ ساری وارث بالغ ہوں اور متفق ہوں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں تو جائز ہوگا اگر ایک بھی بالغ وارث انکار کرے گا تب بھی اس کا حصہ اس کو الگ دینا پڑے گا اور جو جو اجازت ہے اس کے حصہ میں سے یہ عیسیٰ علیہ السواب کی ترکیب کی جائے گی اور نابالغ اجازت دے گا تب بھی اس کی اجازت ویژی نہیں ہے اس کا حصہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا بالغ اگر اجازت دے بھی نہ دے تو اس کی مضمت تو نہیں نہیں کیا مضمت کرنے والا تو خود قابل مضمت ہو جائے گا گناہ گار ہوگا کہ جبکہ شریعت نے اس کا حق مقرر کیا ہے اگر بالغ اپنا حصہ مانگتا ہے کہ میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا آپ جو خیر خیرات کر رہے ہیں ٹھیک اچھی باتیں کریں میرا حصہ مجھے دے دیں تو یہ بالکل اپنے حق مانگ رہا ہے اس کی مضمت کرنا برا بلا بولنا اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد صلو علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اس وقت جو ہے ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو علیہ وآلہ وسلم کی ولادتگاہ پر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں کی حاضری پائیں اور یہاں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام پڑھنے کے مبارک الفاظ یہ کیا ہونے چاہیے امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جیسا کہ ٹیلی تھوم کے حوالے سے ہم نے یہاں دواف کرنے کی بھی بنائی دی اس میں بار اسلام میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں گزرگوں کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تواف کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آئیا وہ اس کی طرف سے جیسے حج بدل ہوتا ہے تو یہ عمرہ بدل یا تواف بدل ہوگا یا اس کا ثواب پہنچائے گا اس وارے میں کچھ مدری پول اُشاف ہے الحمدللہ مزد حرام میں جگہ میں جگہ زمزم شریف کے طولہ یہ قائم کیے گئے جس میں عاشقان رسول زمزم پینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حمیر علیہ السنت کی بارگاہ میرز ہے کہ آپ نے جو زمزم پینے کی دعا تحریر فرمائی ہے حرفت المعتمرین میں تو وہ دعا کونسی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے ایک تو وہ حج اور عمرے کا سوال کیا نا تو حج البدل حج بدل اس کے لئے تو یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ حج بدل تو کروایا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن عمرت البدل نہیں ہے عمرے کا کوئی بدل اس طرح نہیں ہے کہ فلان کی طرف سے عمرہ بدل یہ نہیں ہے بلکہ عمرہ اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ جس کو چاہیے حصال کرے آب زمزم شریف کی دعا اللہم انی اسألوکا علما نافع ورزقا واسعا وشفاء اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی نفع دینے والا فائدہ دینے والا علم اور کشادہ رزق یعنی زیادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں واللہ تعالیٰ علم ورسولہ علم عز و جلہ وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ ما شاء اللہ ہمارے حجی امین رکن شورا ولادت گاہ شریف پر تھے پیارے حقا صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مکہ نے علیہ شان میں ولادت ہوئی وہاں پہلے مسجد بنائی تھی حضرت خلیفہ حارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کی امی جان نے اس کے بعد بہرحال اب یہاں دار المطالعہ بنا دیا گیا ہے تو ایچ جگہ یہ حضیر تھے اس کے قریب ہی حضرت سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ نے علی شان تھا جو اب مطلب ہوگے چلنے پھرنے کا راستہ بن گیا ہے اب فضاؤں کو بس حسرت بھری نظر دے ڈال کر دعا کر لیجئے کہ پیارے حقا صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں کافی وقت گزارا تھا اب درود شریف کے یہاں سیغے کوئی مخصوص تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی مخصوص سیغہ ہو جو درود شریف جس میں آپ کو ذوق و شوق ملے وہ پڑھا جائے فتح رضی شریف میں ایک بڑی پیارا مدنی پھول ہے کہ درود پاک کے سیغے بدل بدل کر سیغے یعنی درود شریف کے الفاظ کبھی اللہمہ صلی علیہ پڑھ لیا کبھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ اللہ درود شریف پڑھ لیا کبھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پڑھ لیا اس طرح تو کبھی درود ابراہیم پڑھ لیا جسے تو درود پاک کے سیغے بدل بدل کر پڑھنا یہ ذوق کی زیادتی کا باعث بنتا ہے اس میں مطلب جو خشو جو ہے یہ بڑھتا ہے اس طرح بدل بدل کر بندہ پڑھے اسی طرح نماز میں بھی صورتیں بدل بدل کر پڑھتا رہے تو یہ اس کے لئے خشو میں اضافے کا سبب بنتا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مرنا محملہ میرہ تاریح اور میں راول پنی سے بات کر رہا ہوں یہ فرما دیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں اصل میں کیا چیز ہے اگر میری زبان میں کوئی کٹ لگ جائے تو میں کہتا ہوں میری زبان میں تکلیف ہو رہی ہے میرے ہاتھ میں کوئی چھوٹ لگ جائے تو میرے ہاتھ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کیا ہوں پاپا جانی یہ اشارت فرما دیجئے ایک تو میں اپنی طرح اشارے کے لئے ہوتا ہے کہ میں میں نے آپ کو کہا یا میں تمہارا دوست بول رہا ہوں وغیرہ اس میں تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ارشاد موجود ہے انی رسول اللہ ہے میں اللہ غر رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ میں جو اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے دوسرا میں شاید وہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے ذرا اپنی بڑا ہی بیان ہے میں 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 کرتا ہے آپ نے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جب دیکھو میں 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 تو یہ اور ہے اور ایسی میں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ وہ لفظیں ہم استعمال کیا اس کا ردیف جو ہے نا اُن کے آگے تاوے ہستی رضا اُن کے آگے تاوے ہستی رضا کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم سبحان اللہ کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم اُن کے آگے تاوے ہستی رضا کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں لفظیں بکے لکھا ہے ہم مطلب یہ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو اس لئے وہ کیا کہے جاتا ہے میں نے اس میں تصرف کر لیا جہاں حلاظت رحمت اللہ تعالی نے وہ اس طرح کے ہم ہم کرنے کی یعنی کہ وہ اپنے اوپر لے کر وہ انکار فرمایا ویسے کوئی حرج نہیں ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ ہم اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس میں لفظِ ہم ترجمہ بنتا ہے جگہ جگہ بنتا ہے تو اس لئے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ بزرگوں نے بھی میک آئے ایک میں کیا میری عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یہ اللہ کے ولی وراشر کے رسول حال حضرت کا شہر ہے ہاں آجزی کا ہے بَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرْسُولُ وَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهُ وَعْلِهُ وَعْلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبِ صَلَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُخَمَّد جواب دیجئے پانی کا رنگ ہے اگر ہے تو بتا دیجئے کون سا پانی رنگی نہیں ہے بے رنگ ہے اگر رنگ ہے تو کون سا جواب کسے لے یہ تو مدنی شخصیات ہوں تو شاید دے پائیں حوام شاید نہ دے پائیں یا چلیے صلاح عام ہے یارانے نکتہ دانچے لیے جو دینا چاہے دے دے جی وَبُو جو دے کو غلط دے تو اسی ماہ تین دن کے مدنی کافلے کے سفر کی مدنی سزا بھی قبول کرے اسلام علیکم وَعْلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو میں جی پی ایف سے آیا ہوں تو پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے چلو بھائی تین دن مدنی کافلے کے لئے قبول کر لو مدنی تربیت گاہوالو بٹھا لو جانے مات دینا پانی کا رنگ سفید نہیں ہوتا یہ بولت رہے ہیں پھر دودھ کہا جائے گا مدینے ہمیں مدینے جائیں گے پیچھے پیچھے پانی کا رنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جانی پانی کا رنگ ہلکا سیاہ مائل ہوتا ہے ہلکا سیاہ مائل کیا کریں بھائی دوفہ دیتے ہیں یا مدنی کافلہ ان کی تائیت کون کون کرتا ہے کھیر میں پوچھا ہمیں بھائی گا ان کی تائیت کون کرتا ہے آپ کو کالے ایسا لگتا ہے پانی کا رنگ کس کس کو کالے کالے کی طرف مائل لگتا ہے سیاہی کی طرف مائل وہاں اٹھا دے یا بادلوں کی طرف مائل ہے یا آسمان کی طرف مائل ہے کچھ کر رہے ہیں تصدیق کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کی بات یہ ہاتھ اوچھا کھڑا کریں جو کہرے کہ انہوں نے صحیح کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ہاتھ نہیں بلان کر رہے ہیں شاید وہ یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں دوبارہ ہاتھ پورے کھڑا کریں جو کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کا ہے ایک جواب مدینہ شریف سے بھی آیا ہے ایک جواب ہند سے بھی آیا ہوا ہے جلدی جواب دیجئے کچھ دکھانا بھی ہم نے باپا ان کے جواب کا کیا ہے یہ جواب درست ہے میں فتح رضویہ شریف سے ارز کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ آل حضرت کی خدمت میں ارز کیا گیا پانی کا رنگ ہے کہ نہیں تو آل حضرت نے فرمایا کہ پانی کا رنگ ہے اب کونسا ہے تو اس پر یہ فرمایا کہ کپڑے پر سفید کپڑے پر پانی لگ جائے یا کترہ ڈال دیا جائے تو ایک دھبا بنے گا وہی رنگ پانی کا تو میں نے یہ ٹیشو پر ڈالا ہے کہ ٹیشو پر ایک دھبا نظر آرہا وہی اس کا رنگ ہے البتہ حدیث پاک میں دو کالی چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں دو کالی چیزوں سے مراد ایک تو ہے خجور اور دوسرا ہے پانی فتاوہ رضویہ شریف میں بھی سیاہی ماہل کی سراحت موجود ہے اچھا یہ سراحت ہے نا جی اسی حدیث سے دلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے جی ماشاءاللہ جواب درست ہے سبحان اللہ دبا دبا اللہ کرے واضح نظر آرہا ہے آپ کو انہوں نے باپا ہلکہ بولا ہے ہلکے کے لفظ نہیں ہے اس میں باقی سیئن کا سیاہی ماہل سفید بولا نہیں انہوں نے نہیں نہیں سیاہی ماہل صحیح بولا ہے سیاہی ماہل بولا ہے انہوں نے سیاہی ماہل ٹھیک بولا ہے ہلکے کا لفظ اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا وہ ٹھیک نہیں ہے چلو مائنس کر دیں جواب درست مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ کتاب فیدانی سب نہیں ہے بلکل درست ہے بلکل درست ہے کے لیے تو سو فیصد درست تو بولا جائے ٹھیک ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے درست تھوڑا بہت اب کٹوٹی ہو جائے گی تحفے میں کٹوٹی مت کرنا اب ہم ان کو مدنی تحفے پیش کر رہے ہیں کتاب فیدان سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اوقاتِ نماز برائے پاکستان یہ کتاب دے رہے ہیں ہم ان کو اور غلافِ خانہِ کعبہ شریف کے مقدس آگے یہ تحفے میں دیا جائے ہیں کیا بات ہے مرغوموں کے بھی مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ غلافِ کعبہ کے دھاگوں سے ایک ایک رشتے دار خاندان والوں کو یا دوستوں کو حضیدوں کو یا کسی مسلمان ایک ایک اگر دے دیں گے نہیں اہلِ میجت کو کہ یہ رکھ دو تو یہ حصہ خوش ہو جائیں گے ایسی دل جوئی ہوگی بابا کہاں رکھے جائیں یہ دھاگے مقدس ہیں یہ چہرے کے سامنے میجت کے چہرے کے سامنے جو دیوار ہے نا اس میں وہ تاق نمہ گڑا بنا کر ہاف سرکل ٹیپ کا گڑا بنا کر اس میں رکھ دیا جائیں جو بھی تبرکات اہد نامہ وغیرہ اس میں رکھا جائیں میجت کے بدن برنا رکھا جائیں کوئی گلتا ہے سڑتا ہے بدن تو اس کے ساتھ پھر اس کی وہ عدم رہے گا نہیں تو اس میں رہے گا نا دیوار میں مدینہ مدینہ بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ وہ دیوار میں رکھ دیا اگر کسی نے سینے پر رکھ بھی دیا یا کفن میں رکھ دیا تو گناہ نہیں ہے یہ بھی امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ مدینہ شریف سے جواب آیا تھا کہ سفید بامائل سیاہ ہے اور اسی طرح ملائشیا سے کوئی رنگ نہیں ہے سرمہی یورپ سے آیا ہنڈ سے آیا تو یہ مدینہ شریف سے جو جواب آیا نا اس میں وہ مطالبہ آ رہے ہیں کہ توفہ ہونا چاہیے مدینہ والوں کے لئے جو مدینہ سے صحیح جواب آیا ہے کیلہ سب کو اجادت ہے کہ میرے حسال سواب کے لئے ایک عمرہ کر لینا بس اور میری درستہ بارگاہ رسالت میں بارہ مرتبہ سلام عرض کر دینا اور بولو اگر یہ توفہ پسند نہیں ہے تو میرے کو بول دو کس کے مجالے جو پسند نہ کرے اس کو رکنے شورا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں ایک دروس شریف پڑھ لیتا ہوں اور اس کا سواب ان مدینہ شریف میں جو جمع ہیں مدینہ مذاکرے میں ان سب کو حصال کرتا ہوں صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ آلہی و صحابہی و بارک و سلام یہ سواب اہل مدینہ کے لئے توفہ اہل مدینہ میں اس وقت میں نے جو دیکھو میں نے جو عرض کیا ہے اس کی مدہ نہیں ہلتے جا ہوئی کر دیجئے گا میرے کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے سبحان اللہ کتنی پیاری مدہ نہیں ملنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت آپ سکرین پر میرے رسول اللہ کی پوتی کو بھی دیکھ رہے ہیں مدینہ شریف سے رکن شورہ کا بھی پیغام آیا ہے کہ اگر میرے رسول اللہ چاہے تو میں ان کی طرف سے پیش کر دوں یہ بھی آیا ہے ان کی طرف سے پیغام سمجھا نہیں کیا پیش کر دیں گے وہ مدینہ شریف میں اس وقت رکنے شورہ بھی موجود ہیں حاجی امین اور وہ یہ عرض کر رہے کہ اگر امیر السنت کی طرف سے میں توفہ پیش کر دوں جواب دینے والے کو جواب دینے والے ہمارے سلامت اتاری ہیں مدینہ منبرہ سے اچھا اچھا ان کو کوئی توفہ چلو ان کو ایک ریال دے دیں توفہ میں ایک ریال واحد پھر یہ ریال میرے سے وصول کر لینا اگر پاکستان آنے کا سلسلہ ہے آپ کا دو اب وہ بقی کی ترقیب ہے تو وہ کیا کہ سکتا ہوں ابھی بچے جوٹے جوٹے ہیں ابھی کام بھی بہت کرنا ہے مدنی کام بھی انشاءاللہ تو جب آئیں تو میرے سے لے لینا ایک ریال ہوا تو دے دوں گا پھر ریال تو میرے پاس ہے بھائی ہے ریال ہے ہمارے والیہ جب سیارت کروا دیں ریال کی سلوہ علیہ سلوہ علیہ ساتھ باقی رہتا ہے واللہ تعالی علمو ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد یہ مدنی سلوہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود قرآن کریم سے ثابت ہے بلکہ قرآن کریم میں تو ایک سورت کا نام ہے سورت الجن اس کا انکار کیسے کریں گے یہ مطلب لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ جن کوئی چیز نہیں ہے ماذا اللہ شیطان کا انکار کرتے ہیں علیہ وآلہ وسلم کتنی مقامات اور شیطان کا ذکر ہے قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی ابتداء سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو شیطان کا انکار بولتے ہیں یہ بری برائی کی قوت کا نام ہے پتہ نہیں کیا کیا اپنی حقل کے گھدے دوڑاتے ہیں اس لئے ہم اسی منر والے سوچڑن والے نہیں جو قرآن کریم میں آ گیا جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا آمننا و صدقنا ہم ایمان لائے ہم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشارت فرمایا اب ایسے لوگ یہ انکار کرنے والے دلائل بھی دیں نا تو میرے تو کانوں میں انگلیاں ہیں ان کے دلائل سننے سے میرے کان بے رہے ہیں اللہ رسول نے جو فرما دیا خلاص وہ میرے دل میں نقش ہو گیا میں نے مان لیا میں ان سے انکار نہیں کروں گا تو جنات کا انکار شیطان کے وجود کا انکار یہ کفر ہے بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہے جادو جادو کیا جادو یہ بھی غلط جادو کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادو کا رائت ہے رستیاں ڈالی تھی سامپ بنے تھے یہ تو قرآن کریم میں تذکر ہے تو جادو کا انکار بھی نہیں ہو سکتا تو جو قرآن ہے وہ حق حق و اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زاہید اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے ارض کر رہا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جنت کے نگران کا نام کیا ہے جواب ارشان فرما دیجئے آپ کو اپنے علاقہ ہی نگران کا ہو سکتا ہے نام یاد ہو علاقہ مشاورت کے نگران کا ہو سکتا ہے کابینہ کے نگران کا بھی یاد ہو لیکن ہمارا جو مستقل قیام ہے جنت میں انشاءاللہ اس کے نگران کا نام بھی پوچھنا پڑے گا جواب دیجئے جنت کے نگران کا نام کیا ہے بابا جواب کسے لینا ہے یہ میری برادری سے لائن میں جلدی لگے ہوتے ہیں ہم لوگ جانے کے پچاس سال یا ساٹھ سال والے بہت آس لگی ہوتی ہے پچاس والے اور تیز ہوتے ہیں آپ ساتھ رکھیں پہلے ساتھ ساتھ اور اس کے اوپر والے پھر نیچے آئیں گے انشاءاللہ جی مفتی صاحب پھر یہ ارشاد فرمائیں گے نگران کہیں گے ان کو نگران کا لحظ بولا جائے گا ان کے لئے داروغہ تو داروغہ جہنم ان کے لئے خازن کے الفاظ ہیں خازن کے بھی ہیں اور اسی طرح یہی آتے ہیں ان کے لئے بھی آتے ہیں جہنم کے داروغہ کے لئے بھی خازن کے الفاظ ضرر نہیں کہنا ہے اپنا دنیا بھی ٹریزر اور مراد نہیں ہیں خازن جنت چلو نگران بھی کہنے میں ہرج کیا ہے گناہ تو نہیں ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا محمد صلیم التاری بلاد لوٹ سے ارس کر رہا ہوں رزوان نام ہاں بھائی کس کو کون کون ان کے تاہید کرتا ہے جی ہے بابا انہوں نے اپنی عمر نہیں بتائی بسے بابا ساٹھ سال سے اوپر ساٹھ سوپر بابا بابا کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے بجا فرمایا آپ نے جواب درست ہے جہنم کے داروغے کا نام بتائیے جس میں انشاءاللہ آقا کے صدقے میں ایک لمحے کے لئے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جہنم میں جانا ہی نہیں ہم نے آقا کے کرم سے جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل بابا کس سے جواب لے گا تو چلیے داروغہ جہنم اور مالک یہ کون ہے یہ کون ہے یہ انسان ہے فریشتے ہیں یہ کون ہیں جن ہیں یہ کون صاحبان ہیں یہ یہ دروغہ لفظ ہے باپا داروغہ لفظ ہے اچھا انہوں نے دروغہ بولا پھر تو جواب جواب درست مان لیا جاتا ہے ورنہ یہ عام طور پر دروغہ ہی بولتے ہیں دروغہ مانے جھوٹ دروغہ مانے جھوٹ یہ دروغہ نہیں ہے داروغہ جہنم داروغہ جہنم یہ رٹ لیں ان کو تین دن کے لئے باندھ بھی دو مدرین تربیت گا سے یہ رٹ رٹے رہیں داروغہ جہنم اب اتنا یہ عام ہے کہ میں بھی ان کو غلط بھی کیا قرار دوں سے درست جواب درست مان لیا جاتا ہے ان کی مراد وہی تھی لیکن دروغہ کہنا نہیں چاہیے جہنم 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 یہ تلفز غلط ہے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد عثمان نتاری اسلام کا طورز کر رہے ہیں بس فال عرضے کے اگر ناس چڑھ جیتے مجھے صبر کرنے دا صواب کی یہ برہ مربانی جواب عطا فرما دوں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد روح پرور ہے جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ عزیز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم برسول وعلم عزیز و جل صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ قلام محمد یہ روایت بیمار عابد پیج نمبر پندرہ پڑھ لیجئے یہ رسالہ پورا پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بیمار عابد صلو اللہ تعالیٰ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد محمد عدیل اطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے بپا جان کو صحت و تندرسی دے اور آپ کا سایہ ہم پر تعدیر قائم دائم رکھیں بپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اگر ایک شخص علم کی دوری کی وجہ سے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تیرا فیری کرتا رہا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کس کس بندے سے کب کب کتنے پیسے لیے اب وہ معافی طلب کر کے آیا کہ اس کے اوپر کیا حکم جاری ہوتا ہے اگر لوگوں سے پیسے ٹھگے ہیں یعنی اس طرح کے حقوق العباد انہوں نے طلب کیے دوسروں کے پیسے انہوں نے بٹور لیے تو اب یہ کہ اس کی صورتیں مختلف بنتی نظر آ رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ مفتی صاحب اس پر کلام فرمائیں گے یہی ہے کہ اس کی بہت ساری صورتیں بنیں گی کیونکہ وضاحت اس میں ہے نہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں لے لیا یہ بھی اس طرح کا بٹور نہ ہوا تو آیا یہ کیا ہے ملک خبیص ہے یا یہ غصب کی تعریف میں شاید نہیں آئے گا تو اس لیے یہ آپ بہتر اصل میں وحی ہے کہ اس میں وحی صورتیں مختلف بنیں گی کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کیا کس طریقے سے پیسے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہیں صورت کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں رشوت کی بن سکتی ہیں بعض صورتوں میں ملک خبیص بنے گی تو بعض میں یہ سرے سے ملک کی حاصل نہیں ہوگی تو اب وہ حکم وحی ہوگا کہ اگر کہیں پہ ملک حاصل ہوگئی ملک خبیص حاصل ہوگی جسے صورت کی صورت میں تو پھر وہاں پر تو اختیار ہوگا بہتر تو وہی ہے کہ اس کو تلاش کر کے اسے دیں وہ نہیں تو اس کے ورسہ کو ورنہ پھر اس کی صدقہ کریں گے شریف فقیر کو اور ملک خبیص ملک شریف سے حاصل ہی نہیں ہوئی رشوت کے ذریعے لی تھی اب تو اسی کو لوٹانا ضروری ہوگا وہ نہیں ملتا اس کے ورسہ بھی نہیں ملتے کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد یہ صدقہ کریں گے تو اس میں یہ کہ آپ واضح طور پر سوال تیار کر کے لکھ کر دارالفتہ اہل سنت کو بھیج دیجئے اب ملک خبیص کب ہوتی ہے ابھی ابھی ظاہر ایک ہر آدمی تو نہیں یاد بھی نہیں رہے گا خبیص تو ہمارے بطور گالی بولا جاتا آج کل خبیص کے معنی ناپاک لیکن یہ ایک شروعی اسطلع ملک خبیص جو فاسدی جا رہے کے ذریعے جیسے سود ہے یہ اقود فاسدہ سے جو حاصل ہوتا ہے اب یہ اسطلعات اور اس طرح کی فقی جو باتیں تو یہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی رینوائی صحیح مل جائے اب کسی سے چھینے ہیں پیسے یا رشوت کے ذریعے لیے ہیں تو ایسی صورت میں یا کسی کو پیسے بھلا دیئے کرزہ لیا بھلا دیا کہ تم نے کب دیا تھا جیسے بعض لوگ بس والوں کو ٹکیٹیں بھلا دیتے ہیں تو اس طرح کی رقموں کا تو وہی ہے کہ جس کا جو اس کا جس کے اس نے دبائے پیسے اس کو تو دینا ہی پڑے گا اس میں اسی کو دینا پڑے گا اور وہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو دینا ہوگا اگر وارث بھی نہیں ملتے کچھ پتا نہیں چلتا تو ایسی رقم جو ہے وہ خیرات کرنی ہوگی البتہ جو سود ہے ملک خبیث تو سود کے لیے یہ اختیار ہے کہ چاہے ڈائریکٹ وارث کو اس کو دے دے بندے کو یا اس کے وارث وغیرہ کو ڈھون کر دے دے یا پھر کسی فقیر شہر علی کو دے دے لیکن اس میں بھی بہتر ہی ہے کہ اصل مالک کو دے اسی طرح رشوت لی تو یہ بھی اس میں بھی قبضہ نہیں ہے یہ بھی مطلب اپنا یہ مالک بنائی نہیں اس کا تو اس نے رشوت کے لیے لازم ہے کہ جس سے لی اسی کو دے وہ نہ رہا ہو تو اس کے وارث کو دے وہ بھی نہیں ملتا تو اب کسی شریف فقیر کو خیرات کرے ہر صورت میں توبہ بھی کرنی ہے تو اب کتنے کس طرح اپنے پیسے لیے یہ آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا اور اب یہ پتہ ہی نہیں کچھ تو ذنے غالب کرے سوچے ذہن کو زور دے جہاں ذہن جم جائے اس پر عمل کر لیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ بندہ کتنے ہی بڑے گناہ کر لیں اور جب اس کی بارگاہ میں جھک جائیں ندامت کے ساتھ تو اس کی رحمت اس کو سارا دے دیتی ہے یہ اس کا کرم ہے کہ توبہ کا سارا بہت بڑا ہے ہمارے لئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم محمد مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے مدنی چینل مدنی منوں کی بھی بہت اچھی تربیت کرتا ہے جیسے کہ یہ آپ کے پوتے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھتے ہوئے جواب دے رہے ہیں امیر علی سنت سے عرض ہے کہ مدنی منوں کو مدنی چینل دکھانے سے ان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے ایک میرے پوتے نے جواب درستہ کے نعرے لگائے یہ دوسرا حاجی عمران نگران شورا کا پوتا ہے جو مجھے بولا رہا ہے اب اس کی بولانے کے نیت تو بھی جاری کیا اس کو سمجھ پڑے گی اس کا باپ اس سے بلوارا ہے یہ بول رہا ہے تو یہ بھی مدنی چینل اور مدنی معاول کی برکتیں ہیں برنا بچے تو ڈانس کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں ماں باپ تالیاں بجاتے ہوں گے تو مدنی چینل دکھانا چاہیے تو یہ مدینہ مدینہ کرنا سیکھیں گے اللہ اللہ کرنا سیکھیں گے ان کا ذہن بنے گا کہ ہمارا یہ حلیہ ہے داڑی امامہ شریف اور ہم کو نیک نمازی بننا ہے فلمیں دکھائیں گے ڈرامیں دکھائیں گے تو یہ ماں باپ کو پھر کان پکڑ گئے بعض اگر روڈ پہ کھڑا کری دیتے ہیں آپ کسی علیم کے بارے میں دعوت اسلامی کے کسی مبلک کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اور لاوس میں دھبیڑ دیا یا کان پکڑ کے نکال دیا یا مارا یا پیٹا یا گالی دی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو پروپر دعوت اسلامی مالے ہوتے سبزی مامے والے کی بات نہیں کرتا سبزی مامہ تو ہمارے چیٹر بھی پہن لیتے ہیں یہ دکانوں پہ ملتا ہے ڈاڑی بھی لوگ پڑھا لیتے ہیں لیکن جو پروپر کہنا باقیدہ دعوت اسلامی والا ہوگا نا وہ انشاءاللہ اس طرح کے حرکتوں میں نہیں ملے گا تو اس نے مدنی منوں کو مدنی کینرل دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہے مہباپ کے بھی قدر سیکھیں گے اس سے مہباپ کا اعترام سیکھیں گے مہباپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ ورنہ وہی مدنی منہ جو آج تطلیت حبان میں مہباپ کا دل لباتا ہے کل وہی کان پکڑ کے گھر سے نکالتا بھی ہے لڑائی بھی کرتا ہے مہباپ سے ماردار بھی کرتا ہے گالیاں بھی بکتا ہے تو ان کو مربانی کر کے ان کی سنتوں کے مطابق تربیت کیے اپنی اولاد کی اور اس میں ایک استاد مدنی چینل بھی ہے الحمدللہ جو گھر بیٹھے آپ کے اور آپ کی آل کی تربیت کرتا ہے اللہ کی رحمت سے الیکٹرانک مبلغ ہے اس کو تمام عاشقہ نسل اپنے گھر میں ویلکم کہیں صلو اللہ علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد میرا نام عاصف اتاری ہے میں ملیشیہ کے شہر کلالامپور سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بالوں میں بدبور کیسے پیدا ہو جاتی ہے حدیث پاک میں بالوں کا اکرام کرنے کی تلقین ہے اور اس کا اکرام ہے کہ دھوئے اس کو داڑی کو سر کے بالوں کو این میں تیل لگائے کنگا کرے ان کی صفحہ سترائی کا خیال لگے تو اب آج کل تو تیل ڈالنے کا رواج بہت کم ہوگی ہے مجھے تو تعجب ہے کہ مجھے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل لانے کا میرا معمول ہے تو اب ایک دن گزر گیا کبھی تو لگاتار بھی لگا لیتا ہوں تو مجھے تو مزہ نہیں آتا ہے سوکے سوکے معلوم ہوتے ہیں وضو میں بھی اتمنان نہیں ہوتا اس حجی سے محسوس تھا کہ داڑی سوک گئی ہے پتہ نہیں وہ دھلی کے نہیں دھلی تو تیل لگاتا ہوں تو پھر مجھے اتمنان ہو جاتا ہے پھر یہ کہ جلد میں بھی خوشکی بعض وقت محسوس ہوتی ہے اگر تیل نہ لگائیں تو تو یہ سر میں تیل لالتے ہیں داڑی میں تیل لالتے ہیں تو یہ جذب ہوتا ہے کھال میں اور یہ پھر پورے بدن کو اس کی جو تیل کی جو خوبیاں ہیں چکناٹیں یہ میں جو تجربہ میں لگتا ہے مجھے کہ یہ سپلائی ہوتا ہی ہے تو اس کے فوائد جو ہیں یہاں تک کہ دماغ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اپنے جو اندر بیجا ہے اس کو تیل کا اور دماغ خوشکی سے بچے گا اور حافظہ مضبوط ہوگا تیل سے اور باتیں سمجھ میں آئیں گی دین کی باتیں مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے تیل سے تو اس لیے مطلب تیل لگایا کریں بچوں کو بھی لگا دیا کریں بھلے یہ نہیں لگانے دیتا تو پکڑ کے اس کو جس طرح پکڑ کے کھلاتے بھی دو ہیں نا اس کو اس کو پکڑ کے پیار سے پسلا کے وہ تیل لگا دیا کریں بچوں کو بڑوں کو بچوں کو تو پورے پورے بدن پر ہم نے دیکھا ہمارے گھروں میں تو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا ان کی امی تیل لگاتی تھی پورے بدن پر تیل تو ضروری ہے تو آج کل تیل مائنس ہو گیا ہے یہ لوگ لگاتے نہیں ہیں پھر نفسیاتی اسپتالوں میں بھی معلوم کرنا اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا مائر نفسیات سائکولوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ بھی ذرا اب دیکھ لیجئے گا جس کو دیکھو نفسیاتی مریض ہے یا نہیں ہے جس کے گھر میں جو نفسیاتی مریض ہوگا نا شاید وہ تو سوچتا ہوگا کہ ہاں اب پتا چلا یہ فلان جو میرا مریض ہے نا گھر میں تھیل نہیں لگاتا تھا سر میں اب اس کو تھیل میں ڈبو دو ڈب کیا دو اور ڈال مت دینا تھیل کے اندر تھیل لگانا وہ ایک ڈاکٹر کا میں نے حکایت پڑھی ایک دب کی کتاب میں کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کسی بوڑے کو سر میں تھیل لگا کہ اس پھی مالش کر رہا تھا تو ڈاکٹر نے حرس سے پوچھا کہ کیا ہوگیا بڑے میاں کو سر پہ تم مالش کیے جا رہے ہو تھیل نالے جا رہے ہو تو بولا کہ میرا باپ باغل ہو گیا تھا نفسیاتی مریض آج کل اس کو سلجھاوا جملہ اس کا یہ موظف نفسیاتی مریض ہو گیا تھا میں نے علاج کروائے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا پھر بس تو کسی طرح مجھے یہ سوجی یا پتا چلا تو جب سے میں نے تیل کی خوب مالش شروع کی ہے میرے باپ کو بھر بھر کے تیل لال رہا ہوں تب سے الحمدللہ اس نے کوئی پاغلپن کی حرکت نہیں کی ہے اور یہ آپ سمجھتے بھی ہیں اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں تو اگر پاغلپن سے نجات چاہیے تو بھی تیل ہے اور پاغلپن سے پروٹیکشن چاہیے تحفظ چاہیے تب بھی سر اور داڑی میں تیل لگائیے پھر باپ نے مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے بولا تو تھا میرے اببو کو لیکن انہوں نے ٹھال دیا گیا مولانا وہ کیا سمجھ پڑتی ہے تو پھر پتا چلے گا جب وہ پھرکڑی گھوم جائے گی یہ کمان چھوٹ جائے گی پھر پتا چلے گا کہ مولانا کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے یہ خوش طبعی کے لیے میں بول رہا ہوں تو اس لئے میرے اببانی کر کے تیل لگائیں یہی سوچ کر تیل لگائیں کہ بکسرت تیل سر میں لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں تیل کی بونے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو یعنی اتنا تیل مبارک لگاتے تھے سر اکدس پر کہ آپ کے گیسو یعنی آپ کی مبارک زلفو سے تیل کے قطرے ٹپکتے تھے اور اس کو حال عدد فرماتے ہیں کہ تیل کے قطرے نہیں ہیں تیل کے آئل کے ڈروپس نہیں ہیں یہ یعنی عشق کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل کے قطرے یا آئل ڈروپس نہیں ہیں بلکہ یہ تو وہ ستارے ہیں جنہیں زلفے جو ہیں وہ میرے آقا کی کالی تھی کالے گیسو کالی زلفیں تو یہ جو کالی زلفیں اس کو رات سے تشبیح دی اور چہرے مبارکہ اس کو آریز اور اس کی چمک دمک چمک دمک کو صبح صبح آریز میں نے چہرے کی چمک دمک جو صبحوں کی طرح ہے تو وہ رات یہ کالے بال تو رات سے رات جاتی ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں تو یہ اب رات جا رہی ہے صبح آریز یعنی چہرے مبارک اب کھل اٹھا ہے تو یہ تیل کی صورت میں یہ ستارے ٹپکتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چہرے انور کے اجالے یعنی صبح آریز اجالے پر نچاور ہو رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں تیلے کی بند تپکتی نئی بالوں سے رزا تیلے کی بند تپکتی نئی بالوں سے رزا سبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو سبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو سبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عزب جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدرہ تاری آرز کر رہیو باپا جان میرے لئے دعا فرما دیجئے میں عالمہ بن جاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ صدرہ بائے کو عالمہ باعمل بنا دے مفتیہ مفتیہ اسلام بنا دے صلو علیہ العریب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد محمد ویس ایسی اللہ محمد ویسی اللہ سنت سے یہ سوال کیا ہے کہ تازہ دھوپ لینے کی کیا اہمیت ہے کافی امیت ہے یہ گھریلو علاج میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جو مقتب دل مدینہ کی چھپیوی مقتصر سے کتاب ہے تو جس طرح عموماً پودوں کو بھی نشو نوما کے لئے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ گھر میں ٹری لگا دیں تو گھر میں اور دروازے بھی بندوں نہ اس کو فریش ائر ملے خیر اس کو فریش ائر کی تو ہو سکتا ضرورت نہ ہو کہ یہ کاربن ڈائے اکسائڈ لیتا ہے اپنے اندر جو فریش نہیں ہوتی گھنڈی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر دھوپ نہیں ملے گی تو آپ کا جو پودہ ہے اس کے نشو نوما سہی نہیں ہوگی یہ مرج جا جائے گا تو اس طرح بدن انسانی کو بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر عمر کے انسان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دھوپ لے یعنی اتنی دھوپ لے اتنا دھوپ میں رہے کہ اس کی کھال جو نہیں یہ گرم ہو جائے یہ اس کے لئے مفید ہے البتہ دھوپ جو بہتر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے سن رائس ہوتا ہے اس وقت تقریباً کوئی بیس منٹ پچیس منٹ تک کی جو دھوپ ہے یہ اور سن سیٹ یعنی سورج دھوپنے سے پہلے بیس پچیس منٹ جو دھوپ ہوتی ہے یہ اچھی مطلب انسانی بدن کے لئے خصوصاً چھوٹے بچوں کے لئے یہ مفید ہے یہ بچے اس میں رکھ دینے چاہیے چھوٹے ہوتے ہیں ورنہ ویروہ دھوپ ان کو ملتی نہیں ہے تو آگے چل کر بیچاروں کے لئے یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے ہمارے ہم گھروں کا نظام ایسا ہے کہ نہ دھوپ ملتی ہے نہ فریش ایر ملتی ہے تازہ ہوا بھی نہیں ملتی اور پھر اٹیج بات ہوتا ہے جو جراسیم کا بہت بڑا کار کھانا جس کو یعنی کہ جراسیم کی فیکٹری کے لئے بیکٹیریا فیکٹری یہ پیک روم کے اندر ہوتی ہے پھر بولتا ہے کہ بیماری نہیں چھوڑتی ہے تب یہ صحیح نہیں رہتی ہے اور کہاں سے تب یہ صحیح رہی ہے پہلے لوگ باگ دوڑ کرتے تھے مزدوریاں کرتے تھے مطلب سے تندرستوانہ رہتے تھے ابھی جو مزدور ہیں اور فٹ پاتوں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں کھلے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کی صحیحاتیں اچھی ہوتی ہیں ابھی جو مزدوریاں کرتے ہیں اور جو بیچارے یہ کام نہیں کرتے محنت کا کام نہیں کرتے وہ بالکل وہ شوپیس بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نے بلتا ہے اس کے ان سے پاپڑ بھی ایک نہیں ٹوٹ سکتا بیچاروں سے اور مزدور و پوری امار تھا تھا کر کے وہ گرا دیتے ہیں اس لئے محنت مزدوری بھی کرنی چاہیے جن کو نیند نہ آنے کا آرزہ ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی ہے ان کو بھی اپنے بدن کو خوب تھکانا چاہیے جب خوب تھکائیں گے تو انشاءاللہ جب لیٹیں گے تو نیند آ جائے گی پشتو سوال اردو خلاص پر اب آپ بولو کہ ہم تھکائے کیسے ہم یہ ہیٹیں نہیں اٹھا سکتے پلسٹر نہیں کر سکتے تھکانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہیٹیں پلسٹر کریں آپ جیسے گھر کی چیزیں ہیں آپ کوئی دیکھیں تو آپ کو شرم آتی ہے آپ جھاڑن رکھ لیں جھاڑن جھاڑنے کا مثال دے رہا ہوں یہ رکھ لیں اور رودانہ وہ دیواروں کو پردوں کو کھڑکیوں کو کوئی دیکھیں نہیں اس طرح بھلے صوفوں کو کرسیوں کو تیبلوں کو جھاڑتے رہے پھر اٹھائیں جھاڑو جھاڑن کے بعد نہیں جھاڑو پہلے اٹھانے چاہیے جھاڑو کی پھر اڑے گی تو بھلے اڑے کل پھر جھاڑن کے لیے کام مل جائے گا پہلے جھاڑن ہوگی پہلے جھاڑن ہوگی نا تو زمین پہ آئے گا تو بھر اس کو اٹھا کریے جھاڑو لگا کر پھر کیا کریں گے اور دہا تیسرا کام دے رہا ہوں تیسرا کام یہ پہنچہ اٹھائیں اچھا پہلی بار نام سنا یہ اسلامی بہنوں کا مشورہ دے نا یہ میری برادری کو مشورہ دے رہا ہوں اسلامی بہنوں کو بھی چلو یہ قبول کرنے کیونکہ اب یہ ان کے بعد میں ماسیاں آ گئی ہیں یہ کام کرنے کے لئے تو اب اٹھائیں پوچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ غریبوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کپڑے کا ٹکڑہ آتا ہے تیار ملتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے ہمارے بھئے غریبوں کے ملک میں تو ملتے ہیں باب المدینہ میں تو دیکھیں ہیں اب خدا جانے ملتے کی نہیں ملتے پہلے تو ملتے تھے تو یہ کپڑے یہ ڈنڈے میں جو دھاگے بندے ہوتے ہیں نہ موٹے موٹے نیون کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں بھی کرتے ہیں یہ یہ نفسیادی اثر بول سکتے ہیں اپنے اس کو یہ لیسوٹے مارتے زمین پر زیادہ زمین کو بعض وقت خراب کرتے ہیں جبکہ صحیح مانوں میں احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ اس سے اتنی صفحہ نہیں ہوتی محنت اس میں پوچے میں زیادہ البتہ تو اس لئے وہ یہ آگئے ہیں ڈنڈے گھمانے کے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے ڈنڈے اپنے دور میں پوچے ہی لگتے تھے ہمارے گھر میں آج بھی پوچے لگتے تھے ہمارے گھر میں یہ ڈنڈہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر آدھا پاغل بنانے والا سب کو کہ صفائی ہو رہی ہے ہاں صفائی ہو جاتی اس سے لیکن پروپر طریقے سے کریں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ورنہ لیسوٹے پڑیں گے اس میں تو یہ مطلب کپڑا لیں یا تولیہ لیں کوئی فکس کر رہے ہیں اس کے لئے تولیہ وغیرہ یا پرانا کپڑا مستعمل اس کو پانی میں کوئی پاؤڈر ڈالیں وہ جو واشنگ پاؤڈر آتے ہیں یہ لکویڈ بھی آتے ہیں اس کے تو یہ ڈالیں اور یہ اس میں پانی میں ڈال کر آپ پوچا لگائیں فرش بھی آئینے کی طرح چمک جائے گا اور آپ کا ہاتھ تھکے گا پاؤں تھکیں گے کمر تھکے گی بدن تھکے گا تو اس سے کیا آپ کو ورزش ملتی رہی آپ کی صحت اچھی رہی نیند بھی اچھی آئی اپنے ذریعہ ہوتا ٹھیک ہے ڈاکٹر زندہ بات آپ کا انتظار کر رہا ہے میڈیکل اسٹور زندہ بات وہ بھی منتظر ہے آپ کا آجا ہم جو بیٹے ہیں ہاتھ پر چلانا مت ہم کہا جائیں گے مدینہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد محمد شان علیہ الطاریخ خیبر پختنخواہ پہ خورنا زمان پہ میرے سنت دامت برکات مداریہ بارگاہ کی اس سوال دے چباز خلق پہ زہردش پہ بانے قرونو کے اپن مزار شریف بانے رانان گانے کے دس اکول سنگھ رے زمونشہ رہی رہنمائی ہوگئی زمان و زمان و لدن دا پارا بحساب محفرت دا پارا دعا ہوگئی جزاکم اللہ خیرہ ان اسلام بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے جو لوگ جمعے رات کے دن گھروں میں اور مزارات پر چراغ جلاتے ہیں اس بارے میں ہماری شریف رہنمائی فرمائیں اور ان کے والے اسلام کے لئے بھی دعائے محفرت فرمائیں جمعے رات کو گھروں میں بازے گا چراغ لگاتے ہیں کونے مختص کر لیتے ہیں کبھی اس کو چلے کا نام دیتے ہیں کبھی کچھ تو یہ جبکہ اجالہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس طرح کا مقصد نہیں کہ اس سے اجالہ ہوگا حالانکہ بطیاں جل رہی ہیں اب تو ٹیوب لائٹ ہیں اور جل رہی ہیں اب یہ چراغ خمکہ کا کونے میں جلاتے ہیں تو یہ اسراف ہے اور ناجائز ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نہ بزرگوں کا آپ کے چراغ کی ضرورت رام مزارات اولیاء پر چراغ جلانا تو یہ ان کی روح کی تعظیم کنیت سے جلا لیا جائے کہ چراغ بطی ہو رہی ہو چراغ جلا ہوا ہو چادر ہو گمبت ہو تو اس سے لوگوں کا رجان اس طرح باتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے وہاں کر دعا کرتے ہیں اقتصاب فیض حاصل کرتے ہیں ان سے اور یہ اس کا عرف بھی ہے اور سرن بھی جائز ہے کہ صحیح مقصد کے تحت غریب بنایا گیا تو ورنہ وہ گھروں میں چراغ بلا حاجت جو لگاتے ہیں یہ غلط ہے اس سے توبہ کرنی ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولو اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ کوئی سوشل میڈیا سے کچھ سوالت آئے ہیں میرا نام محمد مبین مدعبدالغفار ہے مسکر دومان سے میرا سوال ہے کہ آج ہماری کمپنی صدقے کا بکرہ زبا کیا ہے کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں رہنمائی فرما دیں اگر وہ صدقہ کوئی منت نہیں کی تھی اس نے ویسے وہ صدقہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے نفل صدقہ اگر اس کا یہ بکرہ ہے تو کوئی کھانے میں حرج نہیں ہے چاہیزیں بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں غریبوں میں دے دی جائیں اگر خود ہی اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ اپنا طرح مفاد اس میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کھا لیتے ہیں صدقے کی نیت سے مالدار لوگ بھی تو بہرحال جائز دیئے جبکہ صدقہ نافلہ قیسر ندیم کیا بچوں کو عورتیں بھی گھٹی دے سکتی ہیں گھٹی دے سکتی ہیں عورتیں بچوں کو اول تو گھٹی ہوتی کیا ہے گھٹی جو سب سے پہلی غزہ دی جاتی ہے جیسے شہد موں میں ڈالا جاتا ہے ہمارے ہم خجور چبا کر تالو میں لگانا ثابت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حضر ہوئے تھے تو ان کو حضور علیہ السلام نے گھٹی دی تھی اچھا عربی میں تحنیق تحنیق کاف آئے گا ڈنڈی والا تحنیق جی جی تو عورت کی گھٹی دینے کا کئی منع بھی نہیں پڑھا میں نے کسی بزرگ سے دلواتے ہیں گھٹی یہ ہے تو بزرگ عورت بھی بزرگ ہو سکتی ہے ولیہ تو ہو سکتی ہے ولیہ نہ بھی ہو تو کوئی نیک بندی ہے اللہ کی اس سے برکت کے لئے اگر کروانے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے بنتِ علی احمد عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کے کوئی وظیفہ بتا دیں عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کے لئے خوب نمازیں پڑھیں نیکیاں کریں عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ساتھ میں زہن نصیب کے سورة الملک اگر روزہ نہ پڑھا کریں رات کو تو سورہِ مانِ آ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ عذاب سے روک ہے عذابِ قبر سے یہ بچاتی ہے سورة الملک کی تلاوت کریں تو سورة الملک بچاتی ہے اللہ کی عدا سے تو اس کی عادت بنا لیں جب امامِ شریف اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ امامِ شریف کس طرح دھوئیں اور اس کا پانی کہاں بہائیں اسوال ہے ماشاءاللہ اچھے بات ہے کہ اگر امامِ شریف دھوکر اس کا پانی کسی پاک جگہ پر یہ باغ میں ڈال دیتے نا یہ جو سے کہ پارک بنا ہوتا ہے گھروں میں اس میں ہم نے تو دیکھا ہے ہمارے یہاں باب المدینہ میں بھی دیکھا ہے جہاں میں ہوں یہاں بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر گوبر ڈالتے ہیں جو کہ ناپاگ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے ڈالنے میں ارج نہیں ہے ضرورتاً تو اس میں تو اگر کہ نجاست باقی ہے یہ پورا اگر بلکل خالص مٹی ہو گیا ہے گوبر گل کر اور اس کی حیعت تبدیل ہو گئی ہے تب تو ڈالنے میں ارج نہیں ہے لیکن یہ تبدیل کہاں ہو گئی ہے ڈالتے رہتے ہیں شاید اس میں ضرورتاً جو گھروں میں پودے لگاتے ہیں اس میں اس طرح کی کھادیں ڈالتے ہیں ناپاک تو اس میں تو نہ ڈالا جائے لوگ باگ میں ڈال دیتے ہیں ہاں جہاں باہر روڑوں پر درخت کھڑے ہوتے ہیں مٹی سامنے نظر آ رہے کہ اس میں کھاد کون ڈالے گا یہ گندی جاگر اس کی جڑوں میں ڈال دیں تو بھی ارج نہیں ہے دیواروں پر ڈال دیں تو بھی ارج نہیں ہے یا کسی جگہ جہاں رہتیلی زمینیں ہوتی ہیں یا اپنے گھر میں کو رہتیلی زمین ہے اسے کشادہ گھر بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کی جگہوں پر سائیڈوں میں ڈال دیں تو زمین چوس لے گی یہ ایک عدب کی بات ہے اگر گھر میں ہمام میں دھوتے ہیں اب یہ جن کے فلیٹ ہوتے ہیں یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہمام میں ہی دھونا پڑتا ہے تو اب ہمام میں دھویا اور پانی جہاں بھی جا رہا ہے سب سمجھتے ہیں ناجائز یہ بھی نہیں ہے ہے جائز مگر یہ کہ زیادہ کوئی سنت کے احترام کی نیزے اس کو وہ کرے گا جو میں نے ارس کیا تو وہ بھی اچھی بات ہے امام کے فسائل صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر عارف باللہ علامہ فقراللہ علوی علی رحمت اللہ القوی جو کہ شیخ الاسلام علامہ محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی کے شاگرد اور زبدس علم و صوفی بزرگیں فرماتے ہیں بیت الخلام معظم اشیاء جیسے امام شریف مسواق اور کنگی ان کی تعظیم کی وجہ سے نہ لے کر جانا مستحب ہے تو یہ کہہ کہ اچھا کام ہے امام ایک احترام کرتا ہے تو ڈاڑی ڈاڑی وہ باہر رکھ نہیں سکتا انڈر ایسٹوڈ ہے جس پر جو بس چلتا آدمی جس پر کرے امام پر بس چلتا تو کھول کے استنجاہ خانے میں چلا گیا پھر آکے پین لیا باندھ لیا واللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز وجل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھو امام میں کے ساتھ بھی اگر کوئی استنجاہ خانے یادتا ہے تو نعوذ باللہ گناہگار وہ بھی نہیں ہے برا اس کو بھی نہیں کہنا ہے نہ اس کے پیچھے سے باتیں بنانی ہے تنقید کرنی ہے کہ پھر یہ نہیں آپ غیبتوں میں پڑھ جائیں کیونکہ مشکل بھی ہوتا ہے نا پبلک پیلس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے اب فیدانہ مدینہ میں لائنیں لگی ہوئی استنجاہ خانے کی اب امامہ کہاں رکھے گا ہوتار کے کپڑا دوسروں آپ سب ایک جگہ رکھیں گے تو مکس ہو جائیں گے ایک دوسرے کا اور لیں گے یہ بھی غلط ہو جائے گا اور کہیں رکھیں گے تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا اسی کو باندھ کے لوگوں سے چیٹنگ کرے گا کہ میرے پیسے گھوم ہو گیا میرا بیگ چوری ہو گیا ہے تو یہ دیکھ بھال کے کرنا آپ کا کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو ایک دوسروں سے ترقیبے رکھ کے اسی وہ حفاظت کرتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیا یہ نہیں کہ مدینی تربیت گاہ پہ رکھ دیا کہ بھائی ذرا دیکھنا میں ہا رہا ہوں پشاپ کر کے دھیان رکھنا تو ایسی ڈیوٹی ان کی مت لگانا یہ بیچاروں کے اور بھی کام ہوتے اسے ذرا کوئی انجانہ ہو اس کو بولنا کے ذرا خیال رکھنا یہاں رکھا ہے تو وہ ہاں بول لے گا اور اب ہاں بول لے گا تو اس کا خیال رکھنا اس کے لئے ضروری ہو جائے گا لیکن وہ اگر خیال نہیں رکھے گا اب بیچارہ گناہ میں پڑے گا جان بوچ گا رکھ خیال نہیں رکھے گا تو اور چوری ہو گیا تو آپ اسے لڑائے کر ہو گئے اور یہ بھی اتفاق سے چلا گیا آپ جانتے نہیں تھے تو پھر بدگمانی آپ کا گلے پڑ جائے گی کہ یہی لے کر چلا گیا ہے تو اس لئے جو بھی کرنا ہے عقل و ہوش کے ساتھ کرنا ہے ورنہ پھر بھلے سر پہ رہا اب پشاپ کر لینا گناہ نہیں ہے عز وجل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عرصہ ایسنان افتاری صوتے ہوئے عمومہ مو میں بدبو ہوتی ہو تو کیا اس حالت میں مذنے سو سکتے ہیں اگر موں میں بدبو آتی ہے تو بدبو نکلتی ہے باہر تو اگر بدبو باہر نکلتی ہے تب تو مسجد میں داخلہ ہی حرام ہے کہ اس سے لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اسی صورت میں مسجد میں سونا نہیں ہے اگر سونے سے بدبو نکلتی ہے موں سے یا جاگتے میں بدبو آتی ہے موں سے تب بھی مسجد میں نہیں جانا ہے اجازت نہیں ہے گناہ گار ہوگا جائے گا اگر مسواق کرتے رہو گے نا پابندی سے تو انشاءاللہ موں میں بدبو نہیں آئی ہے جیسے مسواق کرنے کا حق ہے جیسے مسواق کریں گے تو انشاءاللہ موں کی بدبو نہیں ٹھے دے گی انشاءاللہ عز و جب صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وسلم خوش خبری انشاءاللہ سات اپریل کو فقراء المدینہ اور فقراء البغداد کے ملک بنگلہ دیش میں ٹیلی تھون کا سلسلہ بنگلہ دیش کے لیے یعنی ہمارے جامعات المدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر مادنی کاموں کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے سات اپریل دوہزار ستتہ راکھوں اور اس کے لیے جو یونٹ بنائے گئے ایک یونٹ پانچ ہزار ٹاکہ ایک یونٹ پانچ ہزار پانچ تھاؤزنڈ ٹاکہ یہ وہاں کا مقامی سمجھو روپی آئے پانچ ہزار ٹاکہ کے پاکستانی روپے بنیں گے سات ہزار ایک یونٹ تو ہمیں اپنے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ اور فقراء البغداد جو مدنی کام کرتے ہیں ان کا اس سلسل میں ہاتھ بٹھانا چاہیے تاکہ وہاں بھی زیادہ زیادہ جامعات المدینہ مدارس المدینہ کھولے جا سکیں اور دیگر بھی کئی مدنی کام ہیں جن کے لیے رقم ضرور پڑتی ہے فیضان مدینہ بھی بنتا ہے تو یہ ظاہر مدنی حتیات سے بنتا ہے تو ویسے ہی تو نہیں بن جائے گا دم کرنے سے مسجد بن جائے دم کرنے سے جامعات المدینہ کی عمارت کھڑی ہو جائے حصود نہیں ہوگا تو اور کئی طرح کے کام ہوتے ہیں ظاہر جن میں پیسوں کی ضرور پڑتی ہے اور جامعات المدینہ بنانے کے بعد بھی وہ پیسے کھاتا رہتا ہے طلبہ رہتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اساتیزہ پڑھاتے ہیں تو ان کو مشاہرات یعنی پے دینی ہوتی ہے مسجد بنائی تو اس کے بھی امام ہے موزن ہے بجلی ہے گیس ہے ہزار خرچے ہوتے ہیں ہے نا مسجد کے بھی تو اس کے لئے ہر وقت مدنی عطیات میننگ فنڈ کی ضرورت رہتی ہے تو یہ ٹیلی ٹھون ایک ذریعہ ہے جس کے لئے فنڈ کرنا ایک سلسلہ ہوتا ہے اپنا تو مہربانی کر کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول بھی اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کی دعوت اسلامی کے لئے ہونے والے ٹیلی ٹھون میں دل کھول کر حصہ لیجئے اور یونٹس اپنے بھیجئے اب بھی اگر چاہیں تو اب بھی بھی پیغام دے سکتے ہیں آپ نے امیل سنت سے میں یہ عرض کروں گا کہ کیا آپ نے بھی بنگلہ دیش کے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں ان کے یہ ہونے والی جو ٹیلی ٹھونے بنگلہ دیش کے بندی کاموں کے لئے کیا آپ بھی ان کے لئے یونٹ دے رہے ہیں اکل ترقیب بنی تھی ایک مدنی گلدستہ بنا تھا الحمدللہ میں نے بارہ یونٹس کا عرض کیا کہ میں دوں گا اور اسی وقت ہم نے عدا بھی کر دی اللہ کی رحمت سے پھر ہم کسی اسیم بھائی کے گھر پہ اس وقت ہے تو اس نے تیرہ یونٹس مجھے دیئے کہ میں آپ کو اس کا مالک بناوں یہ اندر ایسٹور کہ میں مطلب تو پھر یہ کہ میرے یوں پچیس یونٹس کل میں نے نقد دے دیئے اور ہاتھوں ہاتھ اور بھی کچھ عاشقان رسول موجود تھے انہوں نے جیبوں سے نکال نکال کر ہمارے پاس الحمدللہ وہ نوٹوں کی تھپی ہو گئی تھی تو ایک اسیم بھائی کو ہم میں نے وہ پیش کر دی ہیں کہ وہ بغدادیس کے ذمہ داروں تک وہ جو بھی طریقے کاروں اس کے مطابق پہنچا دیں اور کچھ یہ تھے کہ بڑی رقمیں تھی جنہوں نے لکھوائیں تو وہ انشاءاللہ بعد میں پہنچا دیں گے تو آپ بھی اس میں حصہ لیجئے اس میں بھی زہرہ کروڑوں عربوں روپے کے خرچے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ بولتے ہیں کہ مہنگائے ہو گئی ہے تو واقعی مہنگائی تو ہو ہی گئی ہے تو اس لیے وہ دل کھول کر حصہ لیں کہ آخرت میں کام آنے والا یہ سودا ہے سودا مہنگا نہیں ہے واللہ مہنگا سودا نہیں ہے آخرت میں اس کا عجر و ثباب دیکھیں گے نا تو شاید ہمیں حسرت ہو کہ کاش ہم ساری دولت رائے خدا میں لٹا دیتے ہمت کیجئے اور مجھے پیغامات دیجئے کہ آپ کتنی کتنے یونٹس جمع کروائیں گے اور جن کے پاس ہے جو جہاں جہاں جمع ہے اس وقت تو جہاں کوئی رکنے شورہ موجود ہے یا کابینہ کا ذمہ دار موجود ہے جس کو آپ جانتے ہیں کابینہ کے نگرانے اس طرح کا بڑی سطح کا ذمہ دار ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو بے شک ان کے پاس جمع کروا دیں اور رکنے شورہ کو جمع کروا دیں باب المدینہ والے بھی یہاں اپنے کئی ذمہ دار ہوتے رکنے شورہ وغیرہ تو ان کو جمع کروا دیں اب بھی ہاتھوں ہاتھ آجے رکڑا کالے ادھار آج نقد کل ادھار یا اللہ میرے فقراء المدینہ اور فقراء البغداد کے بنگلہ دیش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جو حسب توفیق یونکس جمع کروائے نیتیں کرے جمع کروائے دوسروں سے کروا کر دیں اس میں جس طرح بھی حصہ لیں اس سے پہلے اس کو موت مت دینا جب تک یہ تیرے پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہوں نے یونٹس دے دیئے گئے ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو عطار کا مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو عطار کا مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا مدنی کاموں کے لئے سب ساتھ دیعت تارکہ مدنی کاموں کے لئے سب ساتھ دیعت تارکہ تو بھئی یہ کسی کا سوال ہے کہ میں جاب کرتا ہوں زہر کے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا کیا حکم ہے اگر وہاں مسجد بھی موجود ہے تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے صرف عذر جوب کا ہے تو جوب کی وجہ سے جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے گناہ گار ہوگا کریم رضا کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دیتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک برتبہ اذان ارشاد فرمائی ہے تو اس میں اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تک ہے یہ ارشاد فرمائی تھا اشہدو انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالحفیظ خان رات میں جاب کرنا کیسا جائز ہے سرفرہ رضا ہمارے مدینہ شریف سے یعنی عمرے پر گئے ہیں پتہ نہیں اس وقت مدینہ میں یا مکہ شریف میں حاجی امین انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنی طرف سے اور میرے والد ان کی طرف سے اپنے جیب سے انشاءاللہ بنگلہ دیش کے لیے دعوت اسلامی کے لیے ایک یونٹ پیش انہوں نے کیے ہیں سبحان اللہ مدینہ شریف سے پیغام ماشاءاللہ مدینہ کے بھی ریال پتہ چلی آتے نا کہ ساتھ یہ پانچ سو ٹاکہ کہ ریال کتنے بنتے تو پھر وہاں مدینہ میں ہو سکتا انہوں نے حصاب کر لی ہوں گے آجی امین آجی امین کچھ جمع بھی کر رہے ہوں گے شاید اگر کچھ رابطے ہوئے ہوں گے تو اللہ کرے کر رہے ہوں سب جمع کریں رابطے کریں یار کوئی حرکت ہی نہیں کر رہے ایک ہی یونٹ ابھی تک ایک اسلام اگر میسیج آئے ہے کہ بارہ یونٹ چھے امیر الہ السندت کے طرف سے اور چھے گھر والوں کے طرف سے انہوں نے ان کے اپنی طرف سے ماشاءاللہ چھے در میرے حصال سواب کے لیے جی آپ کے میری طرف سے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ و جزاک اللہ ٹیکسلہ سے بھی پیغام آیا ہے کہ وہاں پر کچھ اس کا سلسلہ ہو رہا ہے ملائشیا سے دیگر ملک سے بھی جو ان کے طریقے کار ہیں اس کے مطابق بعض اطلاعات موصل ہوئی ہیں وہ ایک اور اسلام بھائی انہوں نے بھی آپ کے لیے یعنی آپ کے طرف سے جو ہے وہ ایک یونٹ کے نیت کی ہے الحمدللہ جزاک اللہ و جزاک اللہ جزاک اللہ جسر فراز رضا قرآن خانی کے دوران تیز آواز میں قرآن پاک پڑھنا کیسا اگر دوسرے بھی مل کر یہ سب مل کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آج کل قرآن خانی میں پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں پہلی سب میں دو سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ حرام ہے اس طرح پڑھنا ہاں طلبہ اکرام جو تقرار کر رہے ہیں سبق کی تو یہاں چونکہ تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے تو اس لئے یہ طلبہ اکرام جو پڑھ رہے ہیں سیکھتے ہوئے تو یہ جائز ہے اور تلاوت کے لئے جو پڑھتے ہیں یہ حرام ہے جیسا کہ قرآن خانیوں میں تیجے میں بغیرہ پڑھتے ہیں دور دور سے پڑھتے ہیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں دور دور سے تو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے صرف کہ خود سنے دوسرے کو آواز نہ جائے جبکہ دوسرے موجود ہیں اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں بچارے ہیں تو احتیاط ضروری ہے پیغم ملائے کہ تقریباً دھائی سو ریال بنیں گے پانچ ہزار ٹکا کا ماشاءاللہ بہت کم ہے ان لوگوں کے لئے شاید تو یہ کم از کم یعنی کہ نہیں بارہ بارہ سو ریال تو ہر اس سائن بھائی واقعہ دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے رہے ہیں فقراء المدینہ کی جھولیوں میں ڈال دو ہے بابا بنگلہ دیش کے اسلام بھائی نے جو ہے وہ چھبیس یونٹ کے نیت کیے الحمدللہ تقبل اللہ اور ہمارے کے اپنے شورانے بھی ماشاءاللہ ایک یونٹ ایک مسکت کے اسلام بھائی انہوں نے بھی میں امہ حسین ہوں میں نے خواب میں اپنے آپ کو عجیب خوف والی کیفیت کفن پہنے وے مردہ حالت درود پڑھتے میں دیکھا میں نے چیخنا چاہا لیکن کوئی سن نہیں پا رہا پھر میری آنکھ کھل گئی گناہوں سے توبہ کر کے شرعی پردہ بھی شروع کر دیا اجتماع شرکت کی ایک خوف ہے کہ استقامت کیسے ملے رہنمائی فرما دیں آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیں اپنے خواب کو یاد کرتی ہیں کہ میں نے کفن پہنا تھا اور حقیقت میں بھی کفن پہننا ہی ہے وہ بھی نصیب ہو جائے تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے ورنہ تو پتہ نہیں کہاں کام بادو کا تو وہ جنگل بیابان میں لاشیں پڑ جاتی ہیں جانور کھا جاتے ہیں مواقف انکہ ملتا ہے ایک اسلامی بہن اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے آمین تو کوئی ایسا وزیوہ بتاتے ہیں کہ جلد مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یہ ورد نمازِ عصر پڑھ کر وہیں بیٹے بیٹے سورج ڈوبنے تک پڑھتا رہے اور جب سورج ڈوب جائے تو گیڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا کریں مدینہ کی حاضری کے لیے یا جو بھی اپنی مراد ہو اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی یہ جمعہ کا دن بہتا ہے اس کے لیے اور روز بھی کر سکتے ہیں پاپا یہ ملیشیا کے اپنے ذمہ دارے ہیں کوئی اسلام بھئی مدینہ کافلے میں گئے وہ یہاں سے تو انہوں نے میسیج بجائے کہ ایک اسلام بھئی نے تین یونٹ کی رقم دے دی ہے ان کو اور اس کا مالک جو ہے وہ اب انہوں نے لکھا کہ امیر ایڈس آپ کو یہ نہیں بنائے انہوں نے لکھا کہ امیر ایڈس سنت کو بنائے میرے ملک ثابت نہیں ہوگی جی اس کی پھر صورت بنے کہ مجھے قبضہ کرنا ہوگا یا میرا وکیل قبضہ کرے تو ملک ثابت ہوگی جی اس لئے وہ میرے حسار سواب کی نیت کر لیں ہو گیا وہیں سے بھی ایک یونٹ کی آئیے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم باپا اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مدرسط المدینہ فیدان مدینہ کے مدنی منے اس مدرسے کا مدنی عملہ اور ان کے کچھ مدنی منے اور والی سرپس جو ہے بھی اس وقت مدنی مذاکرہ میں موجود ہیں اور یہ کچھ تحریری کر کے لکھر بھی لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ نعرہ بھی لکھاوا ہے فیدان مصواق جاری رہے گا یہ بیت اللہ شریف یہ نظر آ رہا ہے گمبہ دے خزرہ کا نقش بنایا ہے اور یہ دو موڈل جو ہے یہ بنا کے لے کر آئے ہیں اور بیت اللہ شریف کا بھی موڈل جو ہے یہاں جگ مگا رہا ہے بپو کیا نعرے لے کر آئے ہیں یہ مطلب نعرے وغیر آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھوا ہے یہ اس طرح دکھائی ہے واہ کیا بات مدینی کیا بات کعبے کی واہ کیا بات گمبد خزرہ کی کیا بات کعبہ شریف کی اور باپا یہ جو مدرسے والے ان کو پہلے سے جدول ملا ہوا تھا کہ اس ہفتے کو جو ہے آپ کے مدرسی خصوصیت کے ساتھ مدینی مذاکرہ میں حاضری ہوگی تو پھر ناظرین صاحب نے یہ ترقیب بنائی کہ ہم باپا کی بارکہ میں جا رہے ہیں اس انداز سے تو کچھ اسالے ثواب بھی لے کر جائیں تو یہ کچھ اسالے ثواب لے کر آئیں اور آپ کی ملک کر رہے ہیں یہ سالے ثواب قرآن پاک ایک سو اٹھائیس درود پاک بائیس کرون سات لاکھ پیتیس ہزار کلمہ طیبہ ارتالیس لاکھ انتر ہزار چار سو چوون سور ملک دو ہزار سور یاسین ایک ہزار چھے سو تیس سور فاتح ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چیاسی سور اخلاص ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو متفرق پارے نو سو ایک سٹھ تین دن کے مدنی کافلے چھتیس اور ما شاء اللہ انہوں نے جو یونٹ جمع کروائے تھے ایک سو نو اور یہ جو ہمارا مدرسط المدینہ ہے ان کی کار کردے گی ہے کہ اس وقت پورے باب المدینہ میں تعلیمی میار جو اول پوزیشن پر ہے اور یہ تیاری سے آئے ما شاء اللہ اور ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہے باپا یہ آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں اب یہ سوال کریں گے باپا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ ایک یہ نالین پاک اور ایک یہ نالین پاک ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف نوک ہے اور ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف گولائی ہے یہ ارشاد فرما دے کہ اصل نالین پاک کس طرح کے ہوتے ہیں کس طرح کے ہیں اور ہمیں نقش نالین پاک کی چند برکتیں بتا دے ماشاءاللہ وہ ایک عربی کتاب صدیوں پہلے لکھی گئی ہے اس کتاب میں وہ نالین پاک کے چھے نقش شامل کیے گئے تو وہ چھے نقش جو ہیں وہ جدہ جدہ ہیں تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی طرح کی نالے پاک استعمال نہ فرمائی ہو مختلف مواقع پر مختلف طرح کی فرمائی ہو مگر یہ جو بنائی ہوئی ہے نا یہ تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کس طرح انہوں نے بنائی ہے بعض بزرگوں نے نالے پاک پر کتابیں لکھی ہیں لیکن اس میں نالے پاک کا نقش شامل نہیں بھی کیا اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو صحیح نقش مل نہیں پایا تو ہم لوگ جو اندہ دون جو یہ بنا رہے ہیں اور دے جس کی مرضی ہے چھاپے جا رہا ہے تو یہ نقش نالے پاک اس کا ہونا ضروری نہیں ہے اصل جو مطبعنے کے بزرگوں نے کتابوں میں جو نقش نالے پاک کے بڑی میند سے یعنی آپ مانے نہ مانے اس کے لئے سفر کیے بزرگوں نے نقش نالے پاک کو حاصل کرنے کے لئے جی ہاں اوریجنل نہیں نقش کے لئے سفر کیے کہ میں فلا جگہ پر نقش فلا کے پاس موجود ہے یا فلا جگہ موجود ہے تو یہ وہ حضرت سفر کر کے گئے پہلے سفر کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے عاشقان رسول ہوتے تھے تو ان کو قدر بھی بڑی تھی یہ تو ان کے تو ایسے سے حکایتیں لکھیے کہ پھولے کی جگہ رکھا تو پھوڑا صحیح ہو گیا مریض کے لئے اس کے توسط سے دعا کی وسیلے سے مریض کھڑا ہو گیا تو ترہ ترہ اس کے فضائل دیوار میں لگی ہوئی ہے عمارت گری یعنی نقش لگا ہوئے عمارت گری ساری عمارت گری اب ہوا کیا کہ جس کے نیچے کچھ لوگ تشریف فرماتے ہیں انہیں بھی علماء بزرگ بھی تھے تو جس دیوار پر نالے پاک کا نقش بنا ہوا تھا وہ دیوار کھڑی ہے اب وہ جو دوسری دیوار گری عمارت بڑی ہے وہ عمارت کی دیوار جو ہے یہ اس دیوار پر ہو گئی اور یہ اس طرح ہو گیا چھتری کی طرح اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا جو نیچے دے تو یہ نالے پاک والی دیوار کے سپورٹ سے یوں دیواریں بچ گئی اور بلنگ مطلس ٹوٹ پھوٹ گئی لیکن یہ دیواریں یوں رہ گئیں ان کو بچا لیا گیا جو نالے پاک کے نقش کے سائے میں تھے تو یہ اوریجنل نقش اتنی محنت سے یہ لوگ حاصل کرتے تھے اب ہمارے ہاں تو دڑا در چھپ رہا ہے اور ہمارے اندر عقیدت کا وہ انداز بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو اس لئے وہ صحیح معنوں میں ہم کو عقیدت دونے میں نے یہ فضل بہت پڑھے ابھی پچھلے دنوں تو میرے کو جوش آگیا تو ایک نالے پاک کے میں جیب میں رکھتا ہوں اب یہ کونے بھی مل یہاں مجھے مل نہیں پا رہی دوسری تو بہرحال ابھی نالے پاک درست حالت میں نقش اب یہ اوریجنل ہے یا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے ہیں یہ دکانوں پر ہمارے یہاں تو اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم نسبت کی وجہ سے اس کو حاصل کر رہے ہیں میرے پاس تو یہ بہت دنوں سے میں اس کو ساتھ لیا لیا رکھتا ہوں جیب میں بتائے گیا کہ مکتبت المدینہ یا شاید باب المدینہ مکتبت المدینہ کا ہی بتائے گیا کہ یہاں موجود ہیں اور دیگر مقاتب المدینہ سے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں ہم بکتے تو جگہ جگہ ہی ہیں میں نے ویسے آج کل طرح طرح کے چھپ رہی ہیں اب خدا جانے مطلب احتیاط کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے اس پر اگر اوریجنل نقش موجود ہیں کتابوں میں دعا کریں کہ ہم بھی کسی کتاب میں اس طرح کے نقش ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں الحمدللہ میں نے جمع کی ہیں فضائل یہ نقش نالے پاک کے جتنے ہو سکے میں نے جمع کیے ہوئے تو یہ کبھی بھی انشاءاللہ چھپیں گے اور میری اس میں آرزو تھی کہ اس میں اوریجنل نقش نالے پاک جو بزرگوں کی کتاب میں جسے میں نے ارس کیا تو اس کا نقش ڈالا جائے پھر اس پر کوئی سا باری کاغذ چکنے کاغذ آتے وہ اس پر رکھ کر اس سے بڑی احتیاط سے کلم کے ساتھ وہ نقش بنایا جا سکتا ہے تو اس کی اپنی برکت ہے ہاتھ سے بنانے کی اپنی برکت ہے جسے تعویز ہے وہ ہاتھ سے بناتے ہیں چھپے ہوئے تعویز کی وہ برکت نہیں ہوتی جو صاحب اجازت جس کو اجازت ہو بنانے کی وہ اپنے ہاتھ سے بنائے اس میں فرق ہے دونوں میں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچے تو چھپے ہوئے بھی انشاءاللہ برکت والے اللہ کی رحمت سے کہ نصوت ہے نا نال پاک سے تو یہ جو بنے ہوئے نا یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے اس طرح کا نقش نال پاک فقاوہ رضویہ شریف کہ شاید پہلی جلد میں یا پتہ نہیں کونسی جلد میں یہ دیکھا تھا اور اسی سے ہم نے ترقیب بنا کر فیضان مدینہ میں اور بنوائے تھے اور اب بھی بنے ہوئے ہوں گے میرے گھر میں بھی اسی ترقیب کا بنا ہوا ہے دیوار پہ فتح و رضویہ شریف میں دیکھ لیے تھے جلد اول یا پتہ نہیں کونسی جلد میں ہے شروع میں یہ نقش نال پاک بنا ہوا اسی سے نقالی اسی کے نقالی کی ہے مدینہ کے یہ ہے اور امید ہے یہ وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہیں یہ میرے پاس اس وقت خوش قسمتی سے وہی لگ رہا ہے جو فتح و رضویہ شریف میں جس انداز کا ہے اللہ بہتر جانے ہم تو نسبت والے ہیں تو انشاءاللہ نسبت کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ نقش نال پاک کو ہونا چاہیے سب کے پاس سب کے گھروں میں دیوار پر آویزہ ہونا چاہیے عدب بھی کرنا چاہیے اس کا اس کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا مانگیں گے دعایں قبول ہوں گی جس چیز میں رکھیں گے وہ چیز انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی جس کشتی میں ہوگا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی جس کے پاس ہوگا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ مریض اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ بیماری دور ہو درد کی جگہ اس کو رکھ دیں اللہ کرے درد دور ہو جائے اس کے بڑی برکتیں ہیں دنیا بھی اخربی بہت ساری برکتیں ہیں یعنی نقش نال پاک یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی شو ہولی شو کام مطلب فوٹو اس کی یہ برکتیں ہیں خود ہولی شو یعنی اصل جو نال پاک ہے اس کی کیا برکت ہوگی اور جس کے مبارک پاؤں سے لگ کر نال پاک کہلائی جوتی جوتی شریف کہلائی اس قدم مبارک کی کیا شان ہوگی اچھا اب یہ تو نقش نال پاک اور اصل نال پاک اصل نال پاک سے بھی زیادہ فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ موہ مبارک کو حصیل ہے کیونکہ نال پاک تو نسبت کی وجہ سے ہے نا اور موہ مبارک تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک بدن کا حصہ ہے جزو ہے تو اس کی تو زیادہ برکت ہے یہ فتح و رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا یہ اس کا خلاصہ دے رہا ہوں اپنے گھر کے نہیں چلا رہا اور جو کتابوں میں پڑھائے میں نے وہ عرض کر رہا ہوں اپنے انداز میں تو اس کو تو ضرور اپنائیے انشاءاللہ برکت تعظیم کی نیت سے احترام کی نیت سے دل کی طرف جیب میں تو رکھنے کی میری ترکیب بنائی ہوئی ہے فیلال تو اللہ استقامت دے صلو اللہ علیہ وآلہ 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 جیتا ہی ہری اس نے جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کا امامہ آقا کی داری آقا کی ذلفت مرحبا مرحبا خیبت کے خلاف جاری جاری لے حسنو جمال مصطفیٰ حسنے نہیں ہیں حسنو جمال مصطفیٰ ماشاء اللہ یہ جو کاغذ پر لکھا ہوا بھی اسکرین پر دکھائے گیا نقش نال پاک تو یہ الحمدللہ میں نے مدینہ شریف میں پتہ نہیں کوئی بیس پچیس سال پہلے بنایا ہوگا تاریخ لکھی ہوگی اس میں وہی نقش نال پاک پر باریک کاغذ رکھ کر اس پر میں نے بنایا تھا اور یہ پھر اب چھپا ہوا ہی ہے جی ہمارے تاویزات کا جو بستے ہوتے ہیں اس پر شادیے ملتے ہوں گے یہ اہد نامہ ہے اور یہ مکتوات المدینہ سے حدیعتاً طلب کیا جا سکتا ہے اور مرحوم جو انتقال کر جاتے ہیں جس طرح میرا سنتیں آج بھی بیان کیا کہ تاک نمہ اس کا قبر کے اندر جو بنایا جاتا ہے اس میں تبرکات رکھیں تو اس میں یہ اہد نامہ بھی رکھیں انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں بھی میت کو حاصل ہوں گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سیرے باپا جان کی بارکا میں سوار ہے کہ باپا جان اکثر ہم جب مسجد میں نماز کیلئے جاتے ہیں تو نماز کے صاف میں ایسے بچے کھڑے کرتے ہیں جو عمر میں بہت کم ہوتے ہیں اور وہ شرارتے بھی کرتے ہیں تو ہم جب نماز کیلئے کچھ کرتے ہیں تو صاف میں وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا ان بچوں کو اس صاف سے پیچھے کرنا کہتا آیا ہم اس چیز پر گناہ گار ہوں گے یا کہ نہیں اور بچوں کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں کہ نہیں سزا کو بھلا ہو خیرہ نابالگوں کے صاف جو ہیں وہ پیچھے بننی چاہیے اب جو نابالگ بچے نماز جانتے ہیں وہ اگر صفوں میں کھڑے ہو جائیں ایک سے زیادہ ہیں تو ایک تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگر ہی ایک جب صفے ترتیب پار رہی ہیں اس وقت تو اس میں تو کوئی قرات نہیں ہے اور اگر ایک سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جو نماز جانتے ہیں تو ان کو کھڑا رکھنا یہ مکروع تنزیح ہی ہے گناہ اب بھی نہیں ہے بہتر رہے کہ یہ پیچھے کھڑے ہو باقی رہے کہ وہ ایسے نابالی جو نماز سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو تو پیار محبت سے پیچھے ہی بھیجنا ہوگا کہ وہ تو صف قطع کر دیں گے نماز سمجھتے نہیں نماز کو یہ کھڑے نہ رکھے جائیں لیکن یہ کہ اس میں اصل باپ لائے گا بچے کو عید میں لاتے ہیں خاص کر عید میں جمعہ میں چھوٹے بچوں کو یہ کھڑا کرے گا اپنے ساتھ اب اگر آپ نے اس کو باپ نماز پڑھ رہا ہے اب بچے کو پیچھے بھیجیں گے وہ بچہ گم ہو گیا مسجد بہت بڑی ہے جیسے فیضانہ مدینہ بڑی مسجد اپنی عالمی مدنی مرکز اس میں بچہ گم ہو گیا تو پھر وہ باپ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جائے گا اس لیے اب اس کا حل کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کا تو حساب کتابیں مسجدیں کریم ہیں مسجد الحرام شریف میں مسجد نبوی شریف علیہ سعیبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بچے جو انہیں یہ کبڑیاں کھیلتے ہوتے ہیں کبڑی بول رہا ہوتے ہیں انہیں دندناتے پھر رہتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں چیختے ہیں گندگیاں بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ لاتے ہیں ان کو بس نہیں ہے حساس نہیں ہے کہ یہ مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں بچوں کا پارک نہیں ہے گیم کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجدوں میں بچوں کو نہیں لانا چاہیے نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا ہی منع ہے ایسا بچہ کے جس سے ظنے غالب آجائے کہ یہ تو پشاف کر دے گا یا گندگی ہے نا کر دے گا ناپاکی کر دے گا تو اس کو تو مسجد میں لانا ہی حرام اور ایسا بچہ کے جس سے یہ ظنے غالب نہیں ہے کہ یہ گندگی کر دے گا لیکن ہے چھوٹا اس کو بھی لانا یہ مکروع تنزیح ناپسندیدہ اور اگر یہ شرارتیں کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے نمازیوں کو پریشان کر دیتا ہے ایسوں کو تو مسجد میں کونی یادت دے گانے کی یہ تو بہت خطرنا کہ یہ بچے جو دوسروں کی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ایسے والد صاحبان جو ہیں یا بڑے بائی یا جو بھی لاتے ہیں ان کو اس سے بچنا ہوگا اچھا بھا وہ اگر بچوں کو نپیس پہنا کر لے ہیں نپکین پہنا کر بھی نہیں لاسکتے جس سے یہ گھومان غالی بے کہ یہ کر دے گا گندگی نپکین میں بعضوں کا دلیک ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ اس کو اجازت تو دی نہیں جائے گی نپکین سے بھاگ دا بدبویں آتی ہیں تجربہ اس کا انہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے نے کچھ کر دیا بڑا بڑا پشاپ کرتے ہیں بچے اس میں تو بعض وقت وہ بدبو خاری ہوتی ہے چھوٹا پشاپ بھی بعض وقت خاری ہو جاتا ہے سائیڈوں سے واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ العبیب صلوہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد فرمان مصطفیہ صلوہ اللہ تعالیٰ علیہ محمد لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نوہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ مرمی بھلائی پر ملک 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 بھلائی پر واتوب علیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مزاترہ مزاترہ